موزز سامین حضرات اینڈی جے جنیجا اور شبنم میوزک حاجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب کاری انوار آلم قدی پری بجنور نے اور اس واقعے کا میوزک کرتیب دیا ہے راجو خان جی نے یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریاغن چندر گاندی جی کی ہے اور اس کو پیش کر رہے ہیں حاجی تصمیم عارف سامین حضرات یہ حضرت علی کے دور کا واقعہ ہے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک سائل حاضر ہوتا ہے اور کچھ عرض کرتا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا اس کی باتیں سن کر پورا واقعہ جب سنتے ہیں تو پھر انہیں بھی اس واقعے کو سن کر افسوس ہوتا ہے وہ کیا واقعہ تھا آپ اس میں پورا سننے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ماہی سب کچھ نہیں ہے جتنا مرتبہ اللہ نے ماں کو دیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت رکھی ہے اللہ نے تو پھر اس جنت کا دروازہ باپ کو کہا ہے ماں بیشت جنت ہے اولاد کے لئے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے لیکن اس جنت میں جانے کا راستہ اگر ہے تو وہ دروازہ باپ ہے لیجے سماد فرمائیے یہ بڑا حسین واقعہ جس کا عنوان ہے واقعہ باپ کا مرتبہ سماد کیجئے گا حیرہ کمنوار جو حکم شریعت ہے یہی حیرہ کمنوار جو حکم شریعت ہے یہی باپ جنت کا ہے دروازہ حقیقت ہے یہی باپ جنت کا ہے دروازہ حقیقت ہے یہی حیرہ کمنوار جو حکم شریعت ہے یہی باپ جنت کا ہے دروازہ حقیقت ہے یہی باپ جنت کا ہے دروازہ حقیقت ہے یہی باپ جنت کا ہے دروازہ حقیقت ہے یہی مہاں کے قدموں میں ہے جنت باپ در جنت کا ہے یہ سمنگر دوست تو اللہ کی رحمت کا ہے رب تعالیٰ نے کیا ہے باپ کا موچھا مقام ماں کا جو رتبہ ہے اس سے کم نہیں اس کا مقام بارگاہ حق میں وہ جس وقت کرتا ہے دعا رائے گا جاتی نہیں دربار مولا سے دعا باپ تو راضی ہے تو راضی ذات ہے اللہ کی یہ ہر ایک اولاد کو سوغات ہے اللہ کی فرما پرداری ہمیشہ باپ کی کرتے رہو اس کی تم ناراضگی سے ہر گھڑی ڈرتے رہو تیرے حق میں کر دعا کر دے کلی کھل جائے گی آبور دنیا میں عزت حشر میں مل جائے گی ہے اطاعت لازمی ماں باپ کی اولاد پر کرتے ہیں قربان وہ اپنی خوشی اولاد پر کان پتا رہتا ہے دل اولاد کے دکھ میں صدا کان پتا رہتا ہے دل اولاد کے دکھ میں صدا ہر پریشانی اٹھا کر خوش وہ رہتے ہیں صدا ہر پریشانی اٹھا کر خوش وہ رہتے ہیں صدا ایک روایت یہ علی شیر خدا کی ہے سنو فاتح خیبر جناب مرتضی کی ہے سنو آپ تھے بیٹھے ہوئے رخ پر خدا سی تھی آیاں ان پہ تھی ہر حال میں اللہ کی رحمت مہربان پاس تھے بیٹھے ہوئے حسنین ان کے جانے جاں سرور دین کے گلوں سے کھل اٹھا تھا گل ستاں ایک سائل آیا اس کی تو بھری نوداد تھی اے علی میری خبر لو اس کی یہ فریاد تھی یہ صدا سن کر گئے شیر خدا پوچھا کہو کون ہو تم بات کیا ہے حال سب اپنا کہو آپ نے سائل سے جب پوچھا وہ گھبرانے لگا میرے حق میں کیجئے رب سے دعا کہنے لگا ظلم اپنی جان پر میں نے کیا آسی ہوں میں جو بھی اللہ پاک دے مجھ کو سزا راضی ہوں میں لائے کے بخشش نہیں میں نے کیا ایسا گناہ لائے کے بخشش نہیں میں نے کیا ایسا گناہ میں نے گناہ آپ نے فرمایا تو مجھ کو بتا اپنا گناہ آپ نے فرمایا تو مجھ کو بتا اپنا گناہ آپ نے فرمایا تو مجھ کو بتا اپنا گناہ اس پہ تھا فالج پڑا زیادہ چلا جاتا نہ تھا بیٹھ جاتا تھا جہاں جلدی اٹھا جاتا نہ تھا اس لیے حضرت علی بھی پاس اس کے بیٹھ کر داستہ سننے لگے مفلوج کی وہ سربسر رو کے وہ کہنے لگا میں یا لی جاؤں کدھر یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے واقعی ایک پرخطر میں بڑا عیاش تھا اور بد میرا کردار تھا تھا جوانی کے نشے میں چور میں عیار تھا باپ سمجھاتے تھے مجھ کو پر مجھے غیرت نہ تھی ان کا فرمانہ برا لگتا تھا کچھ رغبت نہ تھی روز ہی مکاریاں کرنا یہ میرا کام تھا اپنی غلطی کے سبب ہی عام میں بد نام تھا جوش آ جاتا تھا مجھ کو باپ سمجھاتے تھے جب ڈانٹتے رہتے تھے ہر دم گھر میں آ جاتے تھے جب مجھ کو سمجھاتے تھے وہ غصہ بہت آیا تبھی مجھ کو سمجھاتے تھے وہ غصہ بہت آیا تبھی مجھ کو سمجھاتے تھے وہ غصہ بہت آیا تبھی ایک تماشا میں نے اپنے باپ کو مارا تبھی اپنی اس حرکت پہ میں بلکل بھی شرمندہ نہ تھا فکر کیا کرتا میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا سارے گھر والوں پہ تھوڑی دیر تک سکتا رہا آسما جیسے زمیں پہ دم بدم جھکتا رہا عشقِ غم سے اپنی قسمت کا لکھا دھونے لگا فرتِ غم سے باپ لے کر سسکیاں رونے لگا ناز سے پالا تھا مجھ کو وہ زمانہ یا تھا آرزو کا گل ستاں کھلتا ہوا برباد تھا حسرتوں کے پھول تھے اس وقت مرجائے ہوئے باپ کی آنکھوں میں تھے عشقِ فغان آئے ہوئے سر ندامت سے جھکا تھا فکر میں ڈوبا تھا وہ خوفِ رسوائی تھا کچھ بھی کہنا ہی سکتا تھا وہ چل دیا روتا ہوا سہنِ حرم میں آ گیا دردِ دل سارا سمٹ کر اس کے غم میں آ گیا ہاتھ میں لے کر غلافِ کعبہ کی اس نے دعا ہاتھ میں لے کر غلافِ کعبہ کی اس نے دعا یا الہی بند اے آجز کی ہے تجھ سے دعا یا الہی بند اے آجز کی ہے تجھ سے دعا یا الہی بند اے آجز کی ہے تجھ سے دعا میرے مولا میں بڑا مجبور ہوں بخش دے میرے گناہ میں حاضرِ دربار ہوں قادرِ مطلق ہے رب العالم یکتا ہے تُو مانگنے والوں کو حاجت سے سوا دیتا ہے تُو میری اس ادنا دعا کو کامیابی کر عطا آرزو پوری ہو یا رب سرفرازی کر عطا مجھ کو ایک بیٹا دیا تُو نے تیرا احسان ہے یا الہ الہالمی اب یہ میرا عرمان ہے اس کی بد آمالیوں سے باخبر ہے تُو خدا خوف تیرا تو ذرا سا بھی نہیں اس کو خدا بد معاشی اس کی خسلت ہے بڑا مکار ہے بد چلن بد فیل ہے ذلت بھرا کردار ہے اس سے آجز ہوں میں یا رب کر دعا میری قبول میں اما پا ہوں جو تُو نے التجا کر لی قبول اس دکھے دل کی صدا کو سن لے تُو اے کردگار چھین لے اس کی جوانی کو میرے پروردگار تھی دکھے دل کی صدا وہ عرش سے ٹکرا گئی دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر مصیبت آ گئی مجھ پہ فالج پڑ گیا آیا میں فرش خاک پر میں پڑا رہتا تھا حضرت بسترِ غمناک پر درد سے بے تاب تھا مجھ کو سکوں ملتا نہ تھا گھر میں بے گانا سا تھا میں کوئی بھی اپنا نہ تھا ہو گیا تھا مجھ پہ اللہ پاک کا نازل عذاب کھل گئی تھی پیش رب میرے گناہوں کی کتاب مل گیا تھا خاک میں میری جوانی کا شباب ایسی بے چینی بدن میں تھی نہ تھا اس کا جواب اُٹھنا چاہتا تھا مگر مجھ سے اُٹھا جاتا نہ تھا رینگ تے ہی رینگ تے چلتا چلا جاتا نہ تھا باپ میرا خان اے کعبہ سے گھر جب آ گیا دیکھ کر میرا تڑپنا وہ بہت گھبرا گیا رو کے بولا لال میرے کیا ہوا بتلا ذرا رو کے بولا لال میرے کیا ہوا بتلا ذرا تجھ کو سینے سے لگا لوں پاس میرے آزرا تجھ کو سینے سے لگا لوں پاس میرے آزرا تجھ کو سینے سے لگا لوں پاس میرے آزرا تیری خاطر خان اے کعبہ میں جاتا ہوں ابھی تجھ سے میں راضی ہوں میرے لال آتا ہوں ابھی مانگتا ہوں رب سے تیرے واسطے بیٹے دعا پزل سے اپنے تجھے اس مرض سے وہ دے شفا چڑھ گیا ایک اونٹ پر وہ اونٹ بید کا گر پڑا گرتے ہی فرشے زمین پر باپ میرا مر گیا کون پھر کرتا دعا میں مفل سولہ چار ہوں ایک زمانہ ہو گیا میں آج تک بھی مار ہوں سن کے اس کی داستانِ غم مہربان ہو گئے آنکھ بھیگی ہے در کرار نالا ہو گئے ہو گئے حضرت علی شیرِ خدا مہبِ نماز عرض کیے بار گائے کبریاں میں کار ساز دے شفا اس کو تُو اپنے فضل سے عیبِ نیاز شان یکتہ ہے تیری کرتے اسے تُو سرفراز اس دعا سے آپ کی ایسا تماشا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے مفلوج اچھا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے مفلوج اچھا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے مفلوج اچھا ہو گیا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر تبھی چلنے لگا شکریہ حضرت علی کا وہ عدا کرنے لگا آپ بولے واسطے تیرے نہ کرتا میں دعا باپ تیرا تجھ سے جو رازی نہ ہوتا مان جا دوستو یہ وہ درے اقدس ہے جو بھی آ گیا اس کی حاجت ہو گئی پوری مرادیں پا گیا بھیک دیتے ہیں سبھی کو سائے بے ہی سار ہیں آپ دامادے نبی ہیں حیدر کررار ہیں باپ ماں کو جیتے جی رکھنا ہمیں شاشاد تم وہ ہوئے ناراض تو ہو جاؤ گے برباد تم ہے رضا میں ان کی راضی ذات اللہ پاک کی یہ حدیث پاک ہے آقا شہل اولاک کی خوش نصیب انسان ہے زندہ ہے جن کے باپ ماں ان کی خاطر جنت تو دوزخ ہیں ان کے باپ ماں ہر گھڑی انوار اللہ پاک سے ڈرتے رہو ہر گھڑی انوار اللہ پاک سے ڈرتے رہو جیتے جی ماں باپ کی تم خدمتیں کرتے رہو جیتے جی ماں باپ کی تم خدمتیں کرتے رہو جیتے جی ماں باپ کی تم خدمتیں کرتے رہو